السلام علیکم دوستو افغانستان سے آنے والی انٹرکوں میں سے افغان سمگلر بچے ہوتا رہے ہیں بچوں میں سات سے آٹھ سال کم عمر کے بچے بھی ہیں اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کرنے کے لیے یہ بچے معمولی سامان لاکر پاکستان میں فروقت کرتے ہیں اس بچے کا کہنا ہے میں غربت کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ کام کر رہا ہوں میرے والد بیمار ہیں فارغ رہنے اور وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ کچھ کم آیا جائے اس طرح ہر بندہ غریب ہے ہمیں سپلائی سامان دیتے ہیں اور کہ ہمیں جگہ بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ کہاں پہنچانا ہے سامان پہنچانے کے بعد ہم رکان ڈاروں سے رسیدیں لیتے ہیں اور وہ رسیدیں واپس کرنے پر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں طالبان کی اقدار میں آنے کے بعد سے سرعت بسیکیورٹی سکت کی گئی ہے جس سے ان بچوں کے کام میں بھی زیادہ مشکل ہوئے ہیں وقام لوگوں کا کہنا ہے کہ قبضے کے بعد سے ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے طالبان جنجو ان بچوں کو کاریوں میں چھپتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس بچے کا کہنا ہے کہ مجھے چوت نہیں لے لگی لیکن کچھ عصا پر ایک لڑکی حلاق ہوئی تھی وہ انجن پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں انجن پر نہیں بیٹھتا میں پیچھے بیٹھتا ہوں اس کے آتیاں باہر نکل آئی تھی انہوں نے آپریشن کیا مگر وہ بچ نہیں سکی پاکستانی سرحدی محافظ ان سارے بچوں کو واپس بھیج دیتے ہیں لیکن یہ بچے پھر واپس آ جاتے ہیں تو یہ اس کیسی لگی میری یہ ویڈیو ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ان بچوں کے لیے دعا کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ